ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خریص ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے ویڈیو ہم نے ڈالا تھا جس میں دعلوب ندوط العلماء کے تعلق سے جو سوال جواب تھے اس میں ہم نے سوال کا جواب دیا تھا پھر کئی ہمارے دوست حباب سوال کر رہے تھے تو سب سے پہلے جو ہیں ہمارے صفدر حسین صاحب ہیں ہمارے صفدر حسین صاحب ہیں جو ویسٹ بنگال سے ہیں اور دو تین لوگ اور ہیں ان کے سوال کے جواب ہم ضرور دیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ سب سے یہ کہہ دیں کہ جو لوگ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیں لائک کومن ضرور کریں اور آگے بھی شیئر کریں اس کو حسین صاحب ہے وہ سوال یہ کر رہے ہم سے پہلے کہ جناب آلیہ سالیسہ اور جو ہے آلیہ رابیہ کے بارے میں جو ہے ان دونوں کلاس کے نساب کے اندر کون سی کتاب شامل ہے اس کے بارے میں آپ ضرور بتلائیے تو دیکھئے انشاءاللہ ابھی ہم جو ہے ابھی خصوصی سال دو ایم کا ہم بتلا چکے ہیں اور اس سے اگلی ویڈیو میں جو ہم آپ کے سامنے جو ہے خصوصی سال سو ایم کے بارے میں بتلائیں گے پھر انشاءاللہ آلیہ سالیسہ اور اس کے بعد آلیہ رابیہ کے بارے میں بتلائیں گے تو دوسرا سواب ان کا یہ ہے سبدہ حسین صاحب کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ویشٹ بنگال سے جو ہے مدرسہ بوٹ سے آلیم فاظل اور بی اے جو ہے کر چکے ہیں تو آپ کو یہ بتلا دیں کہ آلیم فاظل مدرسہ بوٹ سے اگر یہ ہوئے ہیں تو اس حالت میں اور اس کے کرنے کی بعد آپ کو دعالوب ندبت العلماء کے اندر جو ہے آپ جو ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں خصوصی کے اندر خصوصی سال دو ایم کے اندر تو آپ کا ایڈمیشن کسی بھی حالت میں نہیں ہو سکتا ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دعالوب ندبت العلماء کے اندر وہ طلبہ جو انٹر جو میٹرک اور انٹر کیے ہوئے ہیں جو سرکاری بوٹ سے ہوتا ہے جو اسکول لین سے جو ہوتا ہے اس سے اگر کیے ہوئے ہیں تو ان بچوں کا خصوصی کے اندر ایڈمیشن ہو جاتا ہے لیکن اگر جو مدرسہ بوٹ سے کیے ہوئے ہیں کوئی بھی ہو یا بیہار سے ہو یا مہاراشتر سے ہو اور یہ کسی بھی راجے سے ہو کہیں سے بھی ہو آپ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ انہی طلبہ کا ایڈمیشن وہاں خصوصی میں ہوتا ہے جو طلبہ اسکول لین سے سرکاری بوٹ سے جو ہے یا سی بی ایسی بوٹ سے انٹر کی ہوا ہے تو ان طلبہ کا خصوصی کے اندر ایڈمیشن ہو جاتا ہے باقی مدرسہ بوٹ سے کیے ہوئے ہیں تو ایسے دیکھا جائے مدرسہ بوٹ سے پورے بیہار میں بہت لوگ کیے ہوئے ہیں پھر تو ہم لوگ بھی جو ہے پانس سال کے اندر ہی عالی میں بن جاتے ہیں تو ایسا وہاں کا سسٹم نہیں ہے اور آپ کا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا ہے تیسرا سوال یہ کہ جو ایک شخص ہے وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جو ہے ہم جو ہے عربی دوئیم کے اندر اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ہم ندوہ کے کسی شاخ میں برانچ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے دیکھئے آپ دعولوب ندوہ العلماء کے جو شاخ ہیں برانچ ہیں بہت سارے ہیں اس میں دعولوب ندوہ العلماء کے لخنوں کے اندر جو ہے عالیہ عرفانیہ ہے کاکوری ہے عثمانیہ ہے فاروقیہ ہے بہت سارے مدرسے ہیں جو دعولوب ندوہ العلماء کے اندر کے شاخ ہیں برانچ ہیں اس میں تعلیم ہوتی ہے اور آپ جا کے ایڈمیشن لے سکتے ہیں لیکن مدرسے کا ایڈمیشن ہوتا جو داخلہ جو ہوتا ہے وہ رمضان کے بعد ہی ہوتا ہے اس سے پہلے کسی بھی مدرسے میں ایڈمیشن نہیں ہو سکتا ہے جو رمضان کے بعد آپ پروسیز میں جائیے رمضان کے بعد آٹھ نو شہوا کے بعد مدرسہ نکلیے مدرسے لخنو جائیے وہاں معلوم کیجئے پھر آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا جس کلاس کے اندر آپ لینا چاہتے ہیں تو یہ تھے چند سوالات جو آپ کے طرف سے یعنی لوگوں نے سوال کیا تھا تو آپ کے سوال کا جواب دے چکے ہیں ناظرین پھر بھی ہم آپ سے کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو ندوے کے تعلق سے ہو یا مثل مسائل کے تعلق سے ہو یا کسی بھی اسلامی کوشن ہو کوئی بھی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو آپ ضرور کومنٹ جو ہے آپ ویڈیو کے نیچے کومنٹ بکس کھلا ہوا ہے اس میں آپ ضرور کومنٹ کر سکتے ہیں اور ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو چلیئے ہم اجازت دیجئے فیلحال اور جو لوگ ابھی تحقیل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہم اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ